اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کوئی بھی الیکٹری سیٹی کا سوچ کہہ لیں یا بٹن کہہ لیں یہ تبدیل کرنا سکھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر ہم یہاں پر آپ دیکھ رہے گے میرے پیچھے ایک الیکٹری سیٹی کا بورڈ ہے یہ جو بٹن ہے اس کا یہ خراب ہے ہم اس ویڈیو کے اندر اس کو تبدیل کرنا سکھیں گے انشاءاللہ میں آپ کو کوشش کروں گا کہ اس طرح سے سکھاؤں کہ آپ اگر پروفیشنل نہیں ہیں تو پھر بھی آپ گھر کے اندر آسانی سے اس کو تبدیل کر سکیں گے تو یہ اتنا بڑا کام نہیں ہوتا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہوتا یہ ہر بندہ آسانی سے گھر کے اندر یہ خود کر سکتا ہے لیکن چونکہ یہ الیکٹری سیٹی کا کام ہے اس لیے یہاں پر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تو جو احتیاطی تبدیل میں آپ کو بتاؤں گا ان سب پر آپ کو عمل کرنا ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا تو دوستو آئیے اپنا کام شروع کہتے ہیں دیکھیں کوئی بھی آپ نے الیکٹری سیٹی کا کام کرنا ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ٹیسٹر ہونا چاہیے یہ ٹیسٹر جو ہے سستہ سائے مارکیٹ کے اندر مل جاتا بلکہ اس کو ہمیشہ اپنے گھر کے اندر رکھئے یہاں پر اس کے اندر چھوٹی سی لائٹ لگی ہوئی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جلتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں کوئی بھی الیکٹری سیٹی کا کام کرنا ہو تو آپ نے سوچ کو آن کر دنے اس کے بعد آپ نے اس ساکٹ کے اندر ڈال کر اور دوسری کے اندر ڈال کر آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا یہ جو لائٹر ہے یہاں پر روشن ہو رہا ہے تو دوستو دیکھیں میں نے یہ جو بٹن ہے یہ آن کیا ہوا ہے اب یہ جو دونوں سراخ ہے دونوں کے اندر میں باری باری جو ہے ڈال کر دیکھتا ہوں دیکھیں اس کے اندر میں ڈالتا ہوں اس کے بعد یہ جو اس کا لوہے کا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہاتھ لگانا ضروری ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کا یہاں پر روشنی نہیں آ رہی یہ جو اندر سے ہے لائٹ نہیں آ رہی اس کے مطلب ہے کہ یہاں پر اس کے کرنٹ نہیں اب نیچے آئیے نیچے آئے رکھیں پھر میں ڈالتا ہوں تو دیکھئے اب یہ جو جلنا شروع ہو گیا جلتا کیسے ہے کہ جب آپ اس کے اوپر یہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں اس کے وقت ہی جلتا ہے ویسے یہ نہیں جلتا دیکھیں اگر میں نے ویسے اس کو لگا دی اب یہ نہیں جلا اس کے اوپر ہاتھ لگاتا ہوں تو اس کے بعد اس کے اندر آپ کو لائٹ نظر آنی شروع ہو جائے گی یہ لائٹ آپ نے کنفرم کرنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ساکٹ کے اندر کرنٹا ہے بڑ یاد رکھئے کہ اگر آپ اپنے پاؤں زمین سے اوپر اٹھا لیتے ہیں آپ کا کوئی بھی چیز آپ ارث نہیں ہوتے تو اس کے بعد یہ کام نہیں کرتا مثال کے طور پر دیکھیں میرا ہاتھ بھی اس کے اوپر ہے یہ روشن نہیں ہے جو ہی میں اپنا پاؤں زمین کے اوپر رکھتا ہوں تو اس کے بعد یہ دیکھئے یہ روشن ہو رہا ہے اس لئے آپ نے جب یہ ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کو تھوڑے سے ارث ہونے چاہیے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ جو ہے لائٹ روشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی جب آپ بالکل زمین سے اوپر ہوں آپ کی کوئی بھی چیز زمین سے ٹاچنا ہو تو اس وقت نہیں چلتا جب آپ ارث ہوں آپ کے کوئی پاؤں زمین کے اوپر ہو پھر ہی ٹیسٹر کی جو لائٹ ہے یہ جلتی ہے تو آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں الیکٹری سٹی اس کا مطلب ہے اب اتنا کنفرم ہوگا اب اس کے بعد آگے دیکھئے دوستو یہ ہمارا مین سوچ ہے مین سوچ ہر گھر کے اندر ہوتا ہے پورے گھر کے الیکٹری سٹی جو ہے اس مین سوچ سے کنٹرول کی جاتی ہے مثال کے طور پر جب ہم اس کو بند کر دیں گے تو ہمارے پورے گھر کے الیکٹری سٹی باندھ ہو جائے گی اس مین سوچ کو آپ نے بند کر دینے آپ نے اوف اوپر لکھا اس کو اوپر کو کر دینے اس کے بعد یہ جو دونوں ڈی ہوتی ہیں یہ بھی آپ نے نکال دینی ہے یہ دونوں اس کے فیوز ہوتے ہیں پہلا فیوز میں نے نکال دیا اب اس کے بعد دوسرا فیوز ہے وہ بھی میں نکال دیتا ہوں یہ لیجی ہے ان دونوں کو میں جہاں اب رکھ لیتا ہوں جب تک میرا کام مکمل نہیں ہو جاتا ان دونوں کو میں سنبھال کر رکھ لیتا ہوں تاکہ جب میں کام کر رہا ہوں تو کوئی ان کو لگا کر پیچھے سے بجلی ہی چالو نہ کر دے کچھ گھروں کے اندر دوستو مین سوچیں کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں اگر آپ ان کو یوں اٹھائیں تو اس کے اندر کچھ جو بریکر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں اس طرح کے جو بھی سوچ ہوں ان کو نیچے کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو بھی نیچے گرا دیجئے اس کو بھی نیچے گرا دیجئے اس کو بھی نیچے گرا دیجئے آپ نے دیکھا جو ہی میں نے ان کو نیچے کیا گیا ہماری لائٹ جو ہے وہ بند ہو گئی ہے ہماری بجلی بند ہو چکی ہے ایک اور چیز دوستو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے الیکٹری سٹی کا کام کرنا ہو تو ہمیشہ ایک بندہ اپنے پاس ضرور رکھئے کیونکہ یہ جو چیز ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا اگر آپ بہت پروفیشنل بھی ہوں تو پھر بھی آپ کے پاس ایک بندہ ضرور ہونا چاہیے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے الیکٹری سٹی ڈسکنیکٹ کر دی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ہی لائٹیں جو ہے بند ہو گئیں اس کا مطلب آپ ان کے اندر کسی طرح کی کوئی الیکٹری سٹی نہیں ہے لیکن اس کو کنفرم کرنا ابھی بھی ضروری ہے دوستو اب ہم فائنل کنفرم کرتے ہیں کہ کیا انساکٹک کے اندر کسی طرح کا کوئی ارث تو نہیں ہے ہم اپنے اس بٹن کو آن کرتے ہیں اس کے بعد ایک پاؤں ہم اپنے زمین کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کے بعد ٹیسٹر یہاں پر لگا کر ان دونوں کے اندر لگا کر دیکھتے ہیں کہ کیا لائٹ ہے جو ہے روشن ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی لائٹ روشن نہیں اور ہی میرا پاؤں بھی زمین کے اوپر ہے یہاں پر بھی میں نے ہاتھ لگایا ہوا اب کنفرم ہو گیا کہ یہاں پر کسی طرح کی کوئی الیکٹری سٹی نہیں ہے اب ہم اپنا کام شروع کر دیتے ہیں دوستو اب ہم اس کے نیچے پلاسٹک کی چیئر رکھتے ہیں اس کے اوپر ہم بیٹھ کر کام کریں گے اب ہم دوستو سب سے پہلے یہاں پر اس کے پیج کھولتے ہیں اب ہم یہاں سے سائیڈوں سے پکڑ کر اس بورڈ کو اپنی طرف کر لیتے ہیں تو دوستو یہ ہمارے پاس بٹن ہے یا آپ اس کو کہلیں کہ سوچ ہے یہ ہم نے لگانا ہے یہاں پر یہ جو انڈ والا ہے یہ ہمارا خراب ہے اس جگہ کے اوپر ہم نے اس کو لگانا ہے اب سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنا پاؤں زمین کے اوپر تھوڑا سا رکھنے کے بعد ٹاچ ہونے کے بعد یہاں سے اوپر چیک کرتے ہیں کہ کیا ہمارا جو ٹیسٹر ہے وہ روشن تو نہیں ہو رہا یہاں پر چیک کرتے ہیں اس کا مطلب دونوں کے اوپر نہیں ہو رہا ان کے اندر کسی بھی طرح کا ارث یا کہہ لیں کہ الیکٹرسیٹی نہیں ہے اگر یہ روشن ہو یہاں پر ذرا سا بھی ٹیسٹر تو اس کے بعد آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ کہاں سے الیکٹرسیٹی آ رہی اس کو ڈسک نیکٹ کرنا ہے یہاں پر کوئی روشنی نہیں آنی چاہیے تاکہ کسی بھی طرح کا ان کے اندر وہ شوق کا آپ کو خطرہ نہ ہو اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی ہائی ریزولوشن تصویر کھینچ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو اس کے کونسی وائر کہاں پر آئیے اگر دوسرا آپ نے جسٹ یہ جو ہے دو ہیں ان کو تو یاد رکھنا ہی رکھنا ہے تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک آسان سا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کیا کیجئے کہ آپ سفید یا کسی بھی طرح کی کوئی ٹیپ لے کر اس کے دو پیس جو ہیں کٹیئے اب یہ ایک وائر یہ ہے نیچے والی اس پر میں نشانی لگا دیتا ہوں یہ دوسری ہے اس کے اوپر میں نشانی لگا دیتا ہوں اب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو دو وائر ہیں اوپر نیچے لگیں گی باقی جو بھی ہیں جدر بھی ہیں وہ ٹھیک ہوں گی تو اب ہم اس کو باہر نکالتے ہیں اس کے میں پیچ کھولتا ہوں باہر نکال دیتا ہوں وائر کو یہ بھی پیچ کھولتا ہوں وائر کو باہر نکال دیتا ہوں بڑھ یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں تک گیا ہے اب مجھے اس کو نکالنے کے لیے ان سب کو جو ہے دھیلہ کرنا پڑے گا تھوڑا تھوڑا سا اس کو بھی اس کو بھی یہ لیجی میں نے سب کو ڈھیلہ کر دیا اب یہاں سے میں جب اس وائر کو باہر نکالوں گا یہ لیجی اگر تک باہر نکل گئی اب میں اس کو ڈھیلہ کرتا ہوں اوپر والے کو اور نیٹ کو نیچے ٹھینک دیتا ہوں کھولنے کے بعد اس کو بھی کھول دیتا ہوں اور اس کو نیچے ہی گھرا دیتا ہوں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا جو ہے نیا ہے یہ سوچ ہے ہمارا بٹن ہے تو اس کے اوپر عام طور پر کوئی نہ کوئی نشانی لگی ہوتی ہے کچھ نہ کوئی لکھا ہوا تھا اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو کچھ لکھا ہوا ہے تو اس طرح سے انگلی سیدھی کہیں یوں نہ آپ ان لگا دیجئے گا آپ نے اس کو سیدھے ہی یوں لگانا ہے بٹن لگانے سے پہلے اس کے بھی یہ جو اوپر والے دونوں پیچ ہیں یہ کھولنے سے ضروری ہوتے ہیں اس کو میں ہم کھول لیتے ہیں بٹن کو یہاں سیدھے اس کے اندر لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہم نیچے والے پیچے لگا دیتے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دیجئے زیادہ نہیں کرنا ورنہ ٹوٹ جائے گا کچھ نہ کچھ ہے اس کے بعد آپ یہاں سے ان پیچوں کو بلکل ٹھیلہ کر دیجئے یاد رکھئے کہ نیچے نہیں گرنے چاہیے نیچے گر جائیں تو پھر اس کے بعد نوڑنے مشکل ہو جاتے ہیں اب یہاں پر وہی اوپر والی تارک ہے یہاں سے آپ گزار دیجئے بلکل ویسے ہی اگر آپ نے تصویر اس کی پہلے کھینچ ہوئی ہے تو آپ کو اور اگر آپ بھول بھی جائیں تو آپ کو تصویر سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز میں نے یہاں سے گزارنی ہے یہ چیز اندازہ گزر گی تار اب اس کے بعد یہاں سے ان پیچ سب کو جو ہے آپ کس دیجئے ہلکا ہلکا سا ہی کس نہ ہوتا ہے یہ چیزیں عام طور پر کافی کمزور ہوتی ہیں اس وائر کو یہاں پر لگا دیجئے اس نیٹ کو اوپر لگا دینا ہے تو ناظرین ہم نے کامیابی سے اپنا جو ہے بٹن چینج کر لیا ہے ناظرین ہمارا کام ہو چکا ہے اب ہم الیکٹری سٹی کو چالو کر دیتے ہیں دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے یہ کام کیا جاتا ہے بہت آسان ہے گھر کے اوپر آپ اس کو خود کر سکتے ہیں انٹرسٹنگ بھی ہے احتیاطی طرح بھی ضرور کیجئے گا دوستو اینڈ پر آپ سے لائک کے روپیسٹ ہے کہ فلیز لائک دے دیں بہت شکریہ ماجد گریہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا اللہ حافظ